آپ کو بتائیں راجنپور اپریشن میں چلنے والی گولیوں کی سنسناحت پنجاب اسمبلی تک آ پہنچی پولیس کی ناکس حکمت عملی پر اپوزیشن کی کڑی تنقید سبائی وزیر قانون رانہ سناؤلا کہتے ہیں دو روز میں اپریشن مکمل کر لیا جائے گا علی اکبر ریپورٹ کر رہے ہیں پنجاب اسمبلی کا اجلاس ڈیپٹی سپیکر سردار شیر علی خان گورجانی کی زیر سدارت ایک گھنٹہ چالیس منٹ کی تاخیر سے شروع ہوا اجلاس میں سبائی وزیر ڈاکٹر فرخ جابیت نے عرقین اسمبلی کے سوالات کے جواب دیا جبکہ تحریک انصاف کے رکن اسمبلی عارف عباسی کا کہنا تھا کہ دہشتگرد اسلحہ لیے گھوم رہے ہیں پنجاب حکومت عرقین اسمبلی کو اسلحہ لائسنس کے پرمٹ جاری کرے تاکہ عام شہری اپنی حفاظت کے لیے اسلحہ رکھ سکے دورانے اجلاس میاں محمود رشید کی جانب سے راجنپور کے علاقے میں چھوٹو گینگ کے حوالے سے تحریکے التوائے کار پیش کی گئی میاں محمود رشید کا کہنا تھا کہ آئی جی پنجاب کی ناتجرباکاری کے نتیجے میں وہاں پولیس اہلکار شہید ہوئے اور درجنوں کو یرغمال بنا لیا گیا ہے انہوں نے مطالبہ کیا کہ رینجرز چھوٹو کو زندہ گرفتار کرے تاکہ اس کی سرپرستی کرنے والوں کے نام سامنے آ سکیں اس موقع پر اپوزیشن ارکان احتجاج بھی کرتے رہے سبائی بزرقانون رانہ صنعاللہ خان کا کہنا تھا کہ مسکورہ اپریشن میں چھے پولیس اہلکار شہید ہو چکے ہیں اجلاس میں راجنپور میں شہید ہونے والے پولیس اہلکاروں کی درجات کی بلندی کے لیے دعا بھی کی گئی جس کے بعد اجلاس غیر موینہ مدت کے لیے ملتوی کر دیا گیا ہے کیمرہ میں نمتیاز شاہ کے ساتھ علی اکبر سٹی فورٹی ٹو